ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا لوجیکل لور میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے کچھ ایسے عجیب و غریب جانور کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہیں دیکھ کر آپ کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پرتوی ہر روز انیک طرح کے جیووں کو جنم دیتی ہے ان میں سے کچھ جیووں کو تو ہم اپنی زندگی میں ہر روز دیکھا کرتے ہیں پر ان میں سے بہت سجیو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم سے بہت دور جنم لیتے ہیں اور اپنی زندگی بتاتے رہتے ہیں پر کئی بار وہ وقت آتا ہے کہ ہم ان جانوروں کو فوٹو گرافز میں کسی ٹی وی شوز جیسے نیشنل جیوگرافک ڈسکوری یا پھر یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ لیتے ہیں آئیے جانتے ہیں دنیا کے پانچ عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں نمبر فائف گلووینگ ٹرٹل یہ جو ابھی آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ٹین ایج میوٹین نینجا ٹرٹل نہیں ہے بلکہ یہ ایک گلووینگ ٹرٹل ہے جب نیشنل جیوگرافک کی ایک ٹیم ساؤتھ پیسیفک کے سولومون آئیلینڈ کی شارک کو فلما رہی تھی تب انہوں نے اسے ڈسکور کیا تب ہی سے یہ ایک چرچہ کا وشہ بنتا جا رہا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ اس کے شیل پر ہو رہے کیمیکل ریاکشنز کی وجہ سے خود کی ریڈ اور یلو لیڈ پروڈیوز کرتا ہے اور یہ دیکھنے میں کیسا دیکھتا ہے یہ تو آپ اچھے سے دیکھ ہی رہے ہوں گے نمبر فور لنگ فش یہ بات تو ہم اور آپ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ مچھلی جل کی رانی ہے اور جیون اس کا پانی ہے مطلب اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے گا تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گی پر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ لنگ فش ایک ایسی مچھلی ہے جو بینا پانی کے مہینوں زندہ رہ سکتی ہے یہ مچھلی جب چھوٹی ہوتی ہے تو باقی مچھلیوں کی طرح ریسپریریشن کے لیے اپنے گلز کا یوز کرتی ہے پر جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی باڈی میں لنگ فوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب کبھی یہ پانی کے باہر آ جاتی ہے یا پھر پانی سوک جاتا ہے تب یہ کیچڑ کے اندر رہتی ہے اور ایک ہول کے ذریعے ساس لیتی رہتی ہے خیر جیسی بھی پر یہ مچھلی ہے بہت ہی عجیب نمبر تھری تھرونی ڈرائگن تھرونی ڈرائگن یا پھر تھرونی لیزارڈ بڑی ہی خطرناک دکھنے والی چھپکلی کی پرجاتی ہوتی ہے یہ کنگاروں کے دیش آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے یہ اتنی زیادہ کاٹے دار ہوتی ہے کہ اس کو نگلنا ساب جیسے جیووں کے لیے لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے اور تو اور اس کی گردن پر اس کے سر جیسے شیپ کا ایک کاٹے دار اسٹرکچر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے جیووں کو اس کا ایکچول سر پہچانے میں کافی دکت ہوتی ہے پر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ چھپکلی انسانوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتی ہے لیکن یہ دیکھنے میں اتنی ڈینجرس لگتی ہے کہ کوئی بھی انسان اسے دیکھ کر ہی دور بھاگ جائے گا نمبر 2 فاس میٹی ڈائی فاس میٹی ڈائی ایک ایسا جیو ہے جو کی ایک دم سوکھی ہوئی پتلی سی لکڑی جیسا دیکھتا ہے یہ گرم دیشوں میں پایا جاتا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی عجیب اور غریب لکڑی جیسا دیکھتا ہے کچھ فاس میٹی ڈائی کے پنک بھی ہوتے ہیں پر یہ فاس میٹی ڈائی جیسے بھی ہوں دیکھتے بہت ہی عجیب ہیں نمبر 1 ممک آکٹوپس یہ آکٹوپس آپ کو باقی آکٹوپس کے جیسا ہی دیکھ رہا ہوگا پر یہ دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ کرییچر بن چکا ہے دراصل اس کی خوج ابھی حال ہی میں ہوئی ہے یہ خوبی تو ہر آکٹوپس میں ہوتی ہے کہ وہ اپنا کلر اور ٹیکسچر چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ شکاری جیوہوں سے بچ سکیں پر یہ آکٹوپس تو کچھ زیادہ ہی انٹیلیجنٹ ہے آپ ساتھ اپنی باڈی کی ڈیزائن بھی چینج کرنے کی قابلیت رکھتا ہے جب اس کے پاس کوئی جانور آتا ہے تو یہ ساپ جیسا بن جاتا ہے اور اگر کوئی شارک آئی تو یہ ایک دم پودھوں جیسا بن جائے گا اور اگر کوئی ساپ آیا تو پھر یہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا یعنی آکٹوپس بن جائے گا یہ اپنا شیپ ٹائم ٹائم پر چینج کرتا رہتا ہے تاکہ دوسرے شکاری جیوہ اسے کچھ اور سمجھ کر اس کا شکار نہ کریں واقعی یہ آکٹوپس تو بہت ہی امیزنگ ہے دوستوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسی ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے دھنیواد